بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک کیوں ہے جو ابھی جو سامس صاحب نے ہمیں بتایا کہ اورینٹیشن ہے اورینٹیشن کے مطلق ہیں جس میں میں نے بتانا ہے کہ انٹومالوجی کا کیا سکت ہوگا ہے یہ انٹومالوجی جو آپ نے کورس پڑھ چکے ہیں دو کورس پڑھ چکے ہیں اس کے ایک جو ہے آپ نے اپلائیڈ انٹومالوجی کورس پڑھا ہے اور دوسرا جو ہے آپ نے کورس پڑھا ہوا ایپی کپچر سہری کلچر کا کورس پڑھا ہے سب سے پہلے ہی آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے اندر وہ کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں آپ کو سب سے پہلے انٹومالوجی ہوتا گیا انٹومالوجی انسیکٹ کی سٹیڈی ہے جو آپ نے سمپلی پڑھا ہے انسیکٹ کو پڑھنا ہے دو طرح کے انسیکٹ ہوتے ہیں فوجیٹیو بھی ہیں بینفیشلز بھی ہیں اور نیگٹیو انسیکٹ بھی ہیں انسیکٹ بھی ہیں ان کی سٹیڈی کرتا ہے اور جو انسیکٹ کو سٹیڈی کرتا ہے انٹومالوجیٹ اور انٹومالوجیٹ کی ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے بندی ہیں جو انسیکٹ کو پر کام کرتے ہیں کئی سارے دسکوریز کرتے ہیں کئی سارے بائیلوجیکل جو ڈسپلنس کے اندر مختلف طرح کی ریسرچ کرتے ہیں اب یہاں اس سے آگے ہمارا لیکس کیا ہے اس کی مختلف برانچز مختلف برانچز انسیکٹ کامس ہیں انکومالوجی کی اولیشن ہے اولیشن کہہ کے انسیکٹ کیسے اولگ ہوئے ویڈی پیسیج اف تائم اور کیسے انٹر انوائرمنٹل کنڈیشن کو وہ ڈیپٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری دوسری برانچ انکومالوجی کے اندر ہوئے یہ ایکالوجی ایکالوجی ہوتا ہے سٹیڈی آف انسیکٹس اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو ان کا ریلیشنشپ ہے یا آپ کہلے کہ انسیکٹ کا آپ اس میں کیا ریلیشنشپ ہے اور اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ یہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے اکورڈینڈی کیسے یہ ایکٹ کرتے ہیں اور آگے بیہیوئر جو بھی انسیکٹ کرتے ہیں let's call the بیہیوئر انسیکٹ بیہیوئر آپ جو کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں انسانی لائف میں ہیومن لائف میں آپ سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں مومنٹ بھی کرتے ہیں اگریشن بھی ہوتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں اپنا ڈیفینس بھی کرتے ہیں غصہ آئے تو آپ ایفینس بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں ریپروڈیکشن بھی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے انسیکٹ بھی ہی کان کرتے ہیں اور وہ اس کو انسیکٹ بیہیوئر کرتے ہیں اس کے علاوہ آیا آٹمی انسیکٹ ہی جو ایکسٹرنل جو اس کی مارفالوجی کو سٹیڈی کرتے ہیں ایکسٹرنل مارفالوجی کی اس کی باڈی اوپر کون کون سے ایسے کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم تارکٹ کر کے انسیکٹ کو سپیشلی ہامفال انسیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے کون سے ایسے جو سسٹم ہیں جیسے جو فیزیالیکل سسٹم جو ہیں وہ ایسے کون سے سسٹم ہیں اور کون سا کیمکل اپلائی کریں یا کون سا جو ہیں آپ ایلیمنٹس آپ یوز کریں تو آپ اس کے دائجیسٹیف سسٹم کو تارکٹ کر سکتے ہیں اس کے سرکولیٹری سسٹم کو یا جو بھی اس کا انٹرنل سسٹم ہے ہم اس کو انسیکٹ مما فریزیالوجی کہہ دیں اس کے علاوہ انسیکٹ جنیٹکس جنیٹکس کا آپ کو پتہ ہے آپ نے پی بی جی کا کورس پڑھا ہوگا مگر پی بی جی صرف جنیٹکس جو ہے وہ صرف پرانٹ تک محدود نہیں ہے انسیکٹ تک بھی ہے انسیکٹ میں بھی بریڈنگ آتی ہے انسیکٹ میں بھی جنیٹک آتی ہے انسیکٹ کے اندر ہم دیتے ہیں جو کون کون سے جین دیں اور کیا کام کر دیں اور آئی دنیا میں وہ وہاں انسیکٹ جس کو جس کو موڈل بنا کے پوری دنیا کے سائنٹس جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں جینز کی اوپر ہیومن کی اوپر پلانٹس کی اوپر انسیکٹ کی اوپر اور اس میں موڈل انسیکٹ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو موڈل انسیکٹ ہے وہ دروسو فلا مکھی ہے یا آپ نے ایفرسی میں بھی پڑھا ہے کہ جو سب سے پہلا اورکنزم جس کے سارے جینز کو سیکوئنس کیا گیا جس کو پڑھا گیا اور وہ ہے انسیکٹ اس کے لائے ہم جنیٹک ویریےشن اور یہ ایفر موڈل کے طور پر یوگز دیتا ہے اس کے لائے جنیٹک ویریےشن ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا جینز کیونکہ ہم انسیکٹ کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم اس کے جینز کے اندر موڈیفکیشن مختلف موڈیفکیشن ویریشنز کر کے دیکھتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں کہ کون سا جین چینج کرنے سے کیا کام ہوتا ہے انسیکٹی بوڈی کے اندر کیا ریاکشن ہوتا ہے کون سا پروٹین پیدا ہوتا ہے تو ایسی طرح کی ریسائج کو پھر ہم جو ہیں پلانٹس میں انسانوں میں ہائر لیولز روبر دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہیں بائیو ٹیکنالوجی بھی کسی کا پارٹ ہے جتنی بھی جو ہیں لیونگ آرگنزم کے استعمال کر کے ہم پلانٹس کو اینیملز کو ایمپروو کر رہے ہیں اس کی بیسز جو ہے وہ انسیکٹ جینیٹک ہے تو انسیکٹ جینیٹک ایک بڑا بسیر پیٹل ہے اس کے علاوہ ٹاکسیکالوجی ٹاکسیکالوجی جو ہیں آج ہم دیکھنے کوئی دنیا میں کوئی کیمیکل بناتی ہیں کوئی میڈیسن بنائیں کوئی جو ہیں آپ کہہ لیں کہ دوائی بنا لیں کوئی سیرپ بنا لیں کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں سب سے پہلے کو انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنے سے پہلے انسیکٹ کے uپر ٹیسٹ کرنے کیực اگر انسیکٹ کے اوپر ہرنگ ہرنگ ہے کہ ہم دیکھا ہے انسیکٹ کے اوپر ہرنگا تھا ہفرنگ بھی ایک رساس تو اسی طریقے سے وہ سیم اس کے افیکٹ ہیں وہ انسانوں کے اوپر ہوں گے تو اس کیا جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ سٹیڈی جو بیسز کہہ لیں ان کے چامنے چیک کرنے ان کے ایگری کلچر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم جتنی پیسٹی سائیڈ اپلائی کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی کوئی سائیڈ بنی اور سبری اگالی پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے پیسٹ کے لیے کس طرح کے انسیکٹ کے لیے یوسفل ہے کیا یہ جو بینیفیشل انسیکٹر کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا کہ ہم نے جتنے بھی انسیکٹ کے جو ٹیکٹکس ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے یوس کرنا ہے ایڈ ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں اور انٹیگریشن میں کہ وہ جو ہیں ہم جو ہیں ہامفل پیسٹر ہیں پہلے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں اس کے علاوہ سٹوڑ گرینڈ مینجمنٹ آپ کو بتا ہے کہ جتنی بھی آپ کا فوڈ ہے سپیشلی گھندم ہے چاول ہے گرینڈ ہیں آپ کے دالیں ہیں تو وہ سٹوڑ کر کے رکھتے ہیں انفس اور سال میں ایک ہی تفاہ ہوتے ہیں انہوں کو سٹوڑ کر کے رکھتے ہیں اور پورا سال یوز کرتے ہیں اب کہیں کہ اس میں انٹیمالوجسٹ ہیں سپیشل ہو رہے ہیں جس سے آپ دیکھیں آپ کے ہر تصیر میں ایون کے کئی سارے ڈسٹرک میں کئی کئی پوائنٹ اوپر پاسکو کے چاہے وہ کلوز سٹرکچر ہیں یا اوپن سٹرکچر ہیں تو وہاں پہ دیکھیں گندم سٹوڑ کی جاتی ہے اور پورا سال اس گندم کو پھر یوز کیا جاتی ہے اور وہاں پہ کون سے لوگ کام کرتے ہیں انٹیمالوجسٹ کام کرتے ہیں تو وہ پوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں اور وہ پوڈ ڈپارٹمنٹ میں انٹیمالوجسٹ کی رول پلے کرتے ہیں تاکہ ایسا جنہیں پوڈ کو انسیکٹ سے بچائے جا سکے وہ پوڈ جو ہم نے سٹور کی ہے وہ تو خراب ہو گیا اس کو انسیکٹ لگ گیا تو کسی کام کا نہیں رہا اسی کے علاوہ ہم نے آپ کے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ایون کے شوگر منز کے اندر میں سیکروں جو ہیں ملے ہیں یہ جو کہلیں بائیو کنٹرول لیپس بنی ہوئی ہیں اور ان بائیو کنٹرول لیپ کے اندر انٹیمالوجسٹ یہ کام کرتے ہیں اور یہ جو ہیں بینیفیشل انسیکٹ کو جو کہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں اور فیلڈ کے اندر پیسٹ کو کنٹرول کرنے میں نیچرل ہی طور پر ویڈاوٹ اپلائن پیسٹی سائٹ جو یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ایسے بینیفیشل انسیکٹ کو ان لیپ کے اندر رہت کر جاتے ہیں اس کے بلا بات دیکھیں جی تو آپ کو جو ہیں اب جو ہیں کہ بائیو لگیسٹ جو ہیں انسیکٹ کے ساتھ ہی کیوں کام کرتے ہیں یعنی کہ کئی سارے ریزن آپ کے ذہن میں آنے چاہیے ہیں جو مختلف سائنٹس ہیں وہ چوہو کو استعمال کرنے وہ ریوٹس کو استعمال کرنے تو یہ انسیکٹ کے ساتھ ہی کیوں کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی ریزن جو ہے تو انسیکٹ کو ریر کرنا پالنا کلچر کرنا بہت آسان ہے آپ دیکھیں آپ نے ایک ریوٹ پالنا ہے یا آپ نے ایک چوہ پالنا ہے تو سال دو سال آپ کو لگیں گے بندر پالنا اور منگی پالنا تو اس میں سالوں لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے مگر انسیکٹ کو آپ ایک تیس دن میں تیس دن تو چھوڑے پندرہ دن میں بھی ریر کر سکتے ہیں یعنی کہ اتنا آسان ہے یعنی کہ آپ نے جو ایکسپیرمنٹس سالوں میں کرنا ہے وہ آپ دنوں میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ نے ریوٹ پالنے کے لیے یا چوہ پالنے کے لیے اچھی خاصی فور چاہیے اچھی خاصی سبیش چاہیے تو اس کو انسیکٹ کو جبکہ اس کے مقابلے میں انسیکٹ کو دیکھیں تو تھوڑی سی سپیس کے اندر آپ لاکھوں انسیکٹ جو ہیں وہ ریر کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی انسیکٹ ریر کرنا ہے تو چھوٹی سی سپیس کے اندر آپ لاکھوں کروڑوں انسیکٹ ریر کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ چونوں کو ماریں آپ بندر کو ماریں آپ ریپٹ کو ماریں تو بیومن کنسرینڈ ہوتی ہے آپ کو نقصان ہوتے آپ نے بڑا سارا پیسر لگایا ہوتے اور لوگ بھی وائل لائک والے بھی برا کہتے ہیں جبکہ آپ انسیکٹ کتنے مار لیں لگتے ہیں آپ دانہ کتنی مکھییں مار لیں مچھر مار لیں اور بڑے سارے انسیکٹ جو ہیں وہ مار لیں کوئی آپ کو برا اچھا برا نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ وہ آپ ریسرچ کے لیے یا آپ نے آپ کو انسیکٹ کے پرابلم سے بچانے کے لیے آپ یوز کر دیں تو یہ جو ہیں کئی سارے فائدے ہیں انسیکٹ کے ساتھ جو ریسرچ کرنے میں اب نام آتا ہے جو بات آتی ہے جو جو جاؤنگ 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 جاؤں کی کہ کہاں جاؤنگ جاؤنگکل میں جاؤنگ ہیں انٹو مالوجز کی بڑی سارے جگہ ہیں بے شمار جگہ ہیں انسیکٹ کام پہ جہاں پہ آفٹر جہاں گریڈویشن جاؤنڈا جو ماسٹر جہاں ہیں آپ کئی سارے جگہ پے آپ جو ہیں وہ ستل ہو سکتے ہیں اس میں سے بڑی جاو بڑے جاؤنگ میں سے اگری کلچر ہے نیاب ہے نبجی ہے یہ میز این ملٹ ریسرچ انسیٹیوٹ ہے ڈیٹ فارنگ ریسرچ انسیٹیوٹ ہے اس طرح جو ہیں پاکست پنجاب میں بڑے سارے جو ہیں ڈیٹ فارنگ جو انسیٹیوٹ ہیں یا اس کے علاوہ وہاں پہ چھوڑ دیں آپ کے ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہر تحصیل لیول کے اگری کلچر کے ڈپارٹمنٹ ہے ایکسٹینشن کے ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہاکست پہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ انٹرومالوجس موجود ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو ڈیفرینٹ انسیکٹی سائیڈ کے ڈرائل لگاتے ہیں جو انسیکٹی سائیڈ جو جو ڈیوز ہو رہی ہیں اور ان میں سے پھر فارنگ کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے جو پیسٹی سائیڈ ہیں وہ اس کون سے پیسٹ کے اگینس کتنی مقدار کے اوپر بہتر ہیں اور کونسی انسیکٹی سائیڈ اتنی افیکٹیو نہیں ہے یا انسیکٹ کے اگینسنز میں ریسٹنس آگے تو یہ جوپس کوئی تھوڑی سی نہیں ہے میں نے کہا کہ ہر دپارٹمنٹ کے اندر چاہے وہ آپ کے ہر قصیل کے اندر اگری کلچر دپارٹمنٹ کے اندر ایکسٹینشن دپارٹمنٹ کے اندر اور آپ کے جتنے بھی ریسرچ انسیٹوٹ ہے وہاں پہ یہ جوپس ہیں اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان میں جتنے بھی کوئی ائرپورٹ ہیں یا سی پورٹ ہیں جیسے گوادر ہے کراچی میں ہے ائرپورٹ کاسم ہے یا آپ کے ائرپورٹ ہیں ملتان لاہور اسلانو بال کراچی جہاں بھی ائرپورٹ ہیں تو وہاں پہ انٹومالوجسٹ ہیں بڑی ان کی جاب ہیں ان کی سپیشل اس کے پوسٹ ہوتی ہے نائنٹین سکیل کی جاب ہیں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں بندے یہ چیک کرتے ہیں وہاں پہ ان کیا پہ کسی اور ائرپورٹ پہ جائیں گون پیر کے دیکھیں آپ کو انٹومالوجسٹ کے وہاں پہ آپسز نظر آئیں گے تو یہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب نہاں بھی کوئی آپ فروٹ ویجیٹیبل یا کوئی بھی پلانٹ پورٹیکٹ لے جا رہے ہیں یا باہر سے لا رہے ہیں تو یہ اس کو چیک کرتے ہیں اس چیک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کیمیکل کوئی ایسا پیتھجن کوئی ایسا انسیکٹ کوئی ایسا انسیکٹ نہ آجائے جو کہ ہمیں نقصان دے جیسے آپ دیکھیں کئی سرے جو پرابلم ہیں پہلے نہیں تھے آپ آگئے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں یہ کانگو آئرس ہے تو یہ کانگو آئرس کہاں سے آیا فریقہ سے آیا ٹھیک ہے یہ ڈینگی ماسکیٹو یہ ڈینگی ماسکیٹو مارے کنٹری میں نہیں تھا پہلے دوزار دس سے پہلے نہیں تھا مگر یہ کسی نے کسی طریقے سے آیا اور ایسے پرابلم سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تو یہ جو ہیں ائرپورٹ کے اوپر گورنمنٹ نے انٹومالوجیس رکھیں جن کا کام جو ہے کہ چیک کرنے ہر آنی والی چیز کو آپ کے جو کنٹری کے اندر داخل ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسا پروڈکٹ نہ ہو کوئی ایسی ایمپورٹ نہ ہو کوئی ایسی گندم نہ آجائے جس کے اندر انسیکٹ ہوں اور ہر انسیکٹ آگے ہمارے کنٹری کے اندر جو ہیں ہماری پروپس کو نقصان دیں اس کے علاوہ جو ہیں پلانٹ پروٹیکشن ڈبارٹمنٹ یہ آپ کے ہر تصیل کے اندر پاکے پنجاب میں ہر تصیل میں جون سی مرضی تصیل میں چلے جائے وہاں پہ آپ کے پلانٹ پروٹیکشن کے جو ہیں وہ ڈبارٹمنٹ ملیں جو ان کا سپیشل نام رکھا ہوا ہے پیسٹ وارنے کوالٹی کنٹرول تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پیسٹ وارنے کوئی بھی جو پیسٹ پروبلم ہوتا ہے اس کے بارے میں فارمرز کو گورنمنٹ کو قائد کرتے ہیں پلس جو ہیں آپ کے آپ دیکھیں جو آپ کے ہر تصیل کے اندر جو کیمیکل یوز ہو رہے ہیں اگرو کیمیکل یوز ہو رہے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے وقت ان وقت ان چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دو ان اوپر کرا کی پیسٹی سائیڈ یا خطرناک ہر بھی سائیڈ پیسٹی سائیڈ تو نہیں سیل کر رہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے جو ہیں ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر کون کام کرتے ہیں یہ جو ہیں انٹومالوجسٹ جو ہیں اس کے علاوہ اگری کلچر یا آپ کی ہر تصیل کے اندر چاہے آپ کسی بھی تصیل میں چلے جائیں وہاں پہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا وہاں پہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا اور وہاں پہ جو ہیں انٹومالوجسٹ کی پوست ہیں اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو وہاں پہ رسائی ٹرائل لگائے ہوتے ہیں رسائی ٹرائل کے اوپر اس کی پاپولیشن مونیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کہ کون سا پیسٹ بڑھ رہا ہے کون سا کم ہو رہا ہے اور اس کی پر پورا سال سربلنس کرتے ہیں اور اس کے اقرارڈنگلی یہ دپارٹمنٹ اگری کلچر ہے یا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ آگے جہاں پاپول کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ پیسٹ کا بڑا پرابلم ہے آپ یہ والے کیمیکل یا یہ والی جو کنٹرول میں یا بے شماع شگر ملے لی ہیں آپ ہر شگر مل کے اندر یا یہ جو گورنمنٹ کی لیب جو انہوں نے بنائی ہیں جیسے آپ یہ آڈی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جو ہیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بائیو کنٹرول بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایڈپٹیو کے ساتھ تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بینیفیچر انسیکٹ بیو کنٹرول لیب تو ان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بینیفیشل انسیکٹ ریئر کار کے جیسے ٹریکوگراما کرائش آف اللہ تو یہ پھر فارمس کو دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے فیڈ میں جاکہ ان کے ایکسل لگائیں اور وہاں پہ انسیکٹ کا کنٹرول کر سکیں اس کے علاوہ ہیں اڈیپٹیو رسرچ پان یہ بھی ہیں مختلف ڈسٹرک میں مختلف تحصیل کے اندر یہ اڈیپٹیو رسرچ پان ہیں اس کے اندر ساری اگری کلچر والے ہوتے ہیں ان میں انٹرومالوجس بھی ہوتے ہیں اور انٹرومالوجس کیا کرتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے رسرچ ٹرائل لگانے اور اس کے اکورڈنگ لی پارمور کو گائید کرنے تاکہ اچھی پروڈکشن لی جا سکے اور پیسٹ پروڈکشن لی جا سکے اس کے علاوہ پیسٹیسائید ٹیسٹنگ لی پاکستان مختلف زروں میں مختلف علاقوں میں جیسے ملطان بھی ہے لہور بھی ہے کالا شاہ کا بھی ہے مختلف جگہ پیسٹیسائید ٹیسٹنگ لی بتا جاتا کہ یہ کیمیکل ٹھیک ہے کس نیچر کا ہے کون سے اس کا لی ویکٹر کنٹرول ایجنٹ جو ہیں آپ کے ہوسٹل پیٹل میں جو ہیں آپ کے جتنی بھی ڈی ایچ کیوں ہیں یا ٹی ایچ کیوں ہیں جائے ڈسٹرک لیول کے اوپر ہیں ان کے اندر جو ہیں انٹومالوجس کی جو میک میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں اور ان کا کردار کیا ہوتی ہے ان کا کیا ہوتی ہے کہ جو ڈینگی جس طرح سے جیسے بارش شروع ہوں گی مونسون گی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سرولنس کرتے ہیں ایسے پیسٹ کی ٹھیک ہے اور ان پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے عوام کو بھی اگر بہت جزہ شدید مسئلہ ہو جائے تو یہ وہاں پہ انٹومالوجسٹ ہو ہیں وہاں پہ پوست ہیں اس کو ویکٹر کنٹرول ایجنٹ سم کہتے ہیں تو یہ ایسی جوگ باقی کسی اگریکلچر کے دپارٹمنٹ کے لیے آویلیبل نہیں ہے نہ یہ پیسٹی سائیڈ والی جو صرف یہ جوگ صرف انٹومالوجسٹ کے لیے ہوتی یہ پیس دپارٹمنٹ تو یہ پیس دپارٹمنٹ کے اندر آپ کو پتائے کہ مختلف قسم کی جوگ ہوتی جیسے پیس والوں کی بھی ہیں مگر اس میں سے پاسکو یا جو ہیں دیفرنٹ دیپارٹمنٹ کیلے پیس دیپارٹمنٹ ہیں یا ریسٹورانٹ ہیں یا بڑے بڑے جو ہیں جو آپ نے دیکھ مال بنے ہوئے بڑے بڑے شہروں میں جیسے لاہور کراچی اسلام آباد تو وہاں پہ ہائر کرتے ہیں انٹومالوجسٹ کو اور ان کا کام ہے پاسکو جو جہاں پر کندم سٹور کی جاتی ہے ہر خسیل ڈسٹ کے انٹومالوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ انٹومالوجسٹ بردگیوں ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے پیسٹ کی منیٹرنگ کرتے رہنے اور جو ان کی پاس جو سٹور پروڈکٹ پڑے ہی ہیں ان کا حفاظ بکھانی ہے پیسٹ سے کہ اگر جیسے کوئی پیسٹ آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرواتے پاکستان کانسل آف سائنٹیفک انڈرسٹریل رسارچ وہاں پہ بے شمار جو آگ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے یہ آپ نیاب میں چلے جائیں نیاب سلام پا چلے جائیں ایوب اگری کلچر رسارچ انسیٹیوٹ خیل پا چلے جائیں نیب جی فیصل پا چلے جائیں پاکستان رسارچ کانسل ان میں جلے جائیں ان کے وہاں پہ انٹرمولوجس کے سپیشل سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ کام کرتی ہیں یہ جو ہیں اور اچھی جو 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 اس کا علاوہ ویکٹر کنٹرول آفیسر اور مینجر یہ different ڈسٹرک میں پنجاب گورنمنٹ جیسے یہ کاف سارے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں چھوٹے شہروں بھی کاف سارے انٹرمولوجس برتی کی ہوئے اور ان کا کام سیزنل ہوتے سیزنل کیا ہوتا ہے کہ جب ڈنگی یا اس طرح اور پرابلم آئیں گے تو یہ کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ ڈنگی کنٹرول جاب یا پروگرام کے اندر کہ جب بھی سپرنگ سیزن آتا ہے یا آگز ستمبر اکتوبر کا سیزن آتا ہے تو اس سیزن کے اندر بے شمار انٹرمولوجس کی سپیشل آئیزیشن ہوتی وہاں پر برتی کر لیتے اور انتر کام یہ ہوتا ہے کہ ڈنگی سرولنس ہوتا ہے ڈنگی کی پاپولیشن کو چیک کرنا بڑ تو نہیں رہی بڑ رہی ہے تو پھر اس کے لیے کون کون سے پرابلم ہے جن کی بڑ رہی اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے اس کے علاوہ جو مردی یونیورسٹی میں چلے جائیں پہلے تو اگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تا صرف اگری کلچر یونیورسٹی میں آپ ہر یونیورسٹی میں چلے جائیں پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں بیز یو چلے جائیں سلامی چلے جائیں جہاں بھی ہیں تو وہاں بھی ان کے سپریٹ اگری کلچر کے جو ہیں کالجز بنے ہوئے ہیں ان کالجز میں کیا ہے سپیشل سپریٹ انٹومالوجی کے دیبارمنٹ اور ان انٹومالوجی دیبارمنٹ کے اندر جائے وہ لیکسر لگے ہیں سسٹنٹ پروفیسر اوسوسیٹ پروفیسر یا پل پروفیسر وہ انٹومالوجی کئی ہوں گے وہ اور کسی ہی بھی نہیں ہوں گی اس طرح دوسری دیپارمنٹ بھی اندر تو اس کے ناوہ جو ایڈوکیٹر یا سکولوں میں سکولوں یا کالیجز کے اندر مختلف پوسٹ نکل بائیلوجی کی بائیلوجی کے سبجیکٹ کے نام سے زوالوجی کے سبجیکٹ کے نام سے تو وہاں انٹومالوجی جو ہیں یہ الیجی باقی کوئی ڈیبارمنٹ ہے چاہئے اگری کلچر کا ہے یہ الیجی بل نہیں ہوتے کیوں کیونکہ جو دریک فیلڈ میچ نہیں کل رہا ہوتا ہے دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ جب کہ آپ یہاں بھی دیکھیں انٹومالوجی میں تو یہ انٹومالوجی کی ہیں سب برانچ ہے انٹومالوجی کس کی برانچ ہے زوالوجی کی تو آپ زوالوجی میں اپلائی کر سکتے ہیں جب کہ آپ پولوجیز میں چلے جائیں تو آپ پولوجیز کمیشن ہے وہاں پہ آپ لینا بھی نہیں پڑتا انہوں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ یہ جیسے اب یہ پچھلے سال جون میں جو آئی تھی جو آئی تھی اس میں سارے لوگوں نے اپلائی کیا انٹومالوجی کے تھے یا انہوں نے بھائیو میں بھی اپلائی کیا اور میں اور اس کی جو اکوبلنس تھی وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پہلے ہی مینشن کیا ہوا تھا کہ یہ سبجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ سبجیکٹ میں آپ بھائیو میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسری کے طریقے سے انسپیکٹر انوائرمنٹ کی ہوتے ہیں یعنی انوائرمنٹ راجل فروٹ میننجمنٹ یہ رسرچ جنسے جھوٹ راول پنٹی کھندر نے بنایا ہو ہے جو ہنی بیز کی اوپر رسرچ کے لئے پاکستان میں امران خان نے شروع کیا بی کیپنگ کو پرموٹ کرنے کا بے شمار جاب ہوتی ہیں اور یہ سپیشل رسرچ آ رہا راول پنٹی کھندر اس کے علاوہ پارک اور ہولٹی کلچر آتھارٹی یہ آپ نے دیکھو گا بڑے بڑے شہر ہیں لاہور فیصل آباد کراچی تو وہاں پہ آتھارٹی بنی ہوئی ہیں پارک اور ہولٹی کلچر پھولوں وغیرہ کی سجاوٹ گراس وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پہ بھی انٹرمولوجس جاب ہوتی اس کے علاوہ پرمیری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور کوئی ڈپارٹمنٹ سوائے انٹرمولوجس کے کوئی اپلائی نہیں کال سکتے نہ ان کی جاب ہوتی ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ منیٹرنگ اور ایویلویشن آفیسر کی بھی جاب ہیں جو انٹرمولوجس کے لیے ہیں اس کے علاوہ اپیڈیمیالوجس جب مختلف قسم کی ڈیزیز پھیلتی ہیں ٹھیک ہے تو جو جو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے جو کوارنٹین ڈپارٹمنٹ یا آپ کہلیں کہ جو میڈیکل انٹرمولوجی میں ٹھیک ہے تو میڈیکل انٹرمولوجی کے اندر اپیڈیمیالوجس چیک کرتے ہیں کہ یہ بماری پھیل رہی چاہے وہ پلانٹ میں ہے یا انسانوں میں پھیل رہی ہے اس کے پیچھے ویکٹر کون سے ہے اور کتنے دنوں میں بماری کھلاتا ہے جیسے ملیریا یا ڈنگی ہے اور یہ کیسے کیسے کن کن فیکٹر سے پھیلتی ہے اور یہ ویکٹر تداد میں بڑھتا کیسے اس کے علاوہ اسسسٹن انٹرمولوجسٹ کی جو بھی ہیں اس کے علاوہ ملیٹری انٹرمولوجسٹ ملیٹری میں پاک آرمی کے اندر جو ہیں وہاں پہ انہوں نے مختلف انٹرمولوجسٹ کی ہوتے ہیں پاک آرمی کے مختلف سٹورجز بھی ہیں ان کے بڑے سارے فارم بھی بنی ہوئے ہیں بڑی بڑی لینڈز بھی ہیں کے پاس اور اس کے علاوہ ان کے فوڈ بھی بڑے ریزار ہوتے ہیں اور وہاں انہوں نے انٹرمولوجسٹ رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ کھیتوں میں چاہیے جو پیسٹر منیٹرنگ کے لیے یا بڑے بڑے ان کے گدا میں ان سے پرابلم سے بچا جا سکیں پیسٹر لیکٹر پرابلم اس کے علاوہ سینئر انٹرمولوجسٹ اسیسٹنٹ ڈریکٹر کی پوست مختلف گپارٹمنٹ کے اندر جو ہیں اس کے علاوہ انوائیلمنٹل ٹاکسکولوجسٹ کی جو بھی ہیں کہ ٹاکسکولوجی کے کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں کون سی ایسی پیسٹی سائیڈ ہیں جو مکھیوں سے ہوتی ہیں ان بماریوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ان کے مطلق تحقیق کرتے ہیں یا ان سرکا علاج جنگ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچرل ریسورس ٹیکنیشن چاہے وہ پولینیٹر ہوں یا انٹرمولوجس کی بہت بھی ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل مینیجر اربن اینڈ کمرشل پیس مینیمیٹ کیا آپ دیکھیں ہر بندہ جو گربن آتے تو دیفنیلی وہ ترمائیٹ کے دیمک سے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ میرا گرجہ بنے پچاس آٹھ بیس ستر لاکھ لگا کے گربن آئبار میں دیمک آجائے سارے دروازے کھا جائے چوکاٹے کھا جائے تو اس کا خیدہ نہیں اس لئے لوگ آپ دیکھیں ہر شہر کے اندر چاہے وہ ویاری ہے پورے والا یا کوئی بھی شہر وہاں پہ جو ہیں اپنے بزنس سٹارٹ کی ہوئے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آربن پیسٹ جو کمپنیز کے نام سے بنائی ہیں وہ کمپنیز جا کرتے ہیں کہ جو بندہ آئے کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا پیسٹی سائیڈ سپریے کرتے ہیں اور اس کا جو تاب وہ بندہ جو بنا نچار بناتے ہیں اس کے علاوہ پیسٹ سرولنس ٹیکنیشن کہ یہ پیسٹ کی اور پورا سال پپولیشن کو منیٹر کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو اس کے خورننگ بھی گائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ اور بیوریجز ٹیکنیکل سپیشلیس یہ ایسے پیسٹ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے کوکا کولا ہے ٹیپسی ہے جو ہے رفان ہے یا نیسلے ہے ان لوگوں نے کیا کہ ان ٹمالوجس بڑی بڑی انڈری ہیں بڑی انڈری کے اندر میں نے آپ پہلے بتا چکا کہ بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں یا بڑے بڑے جو ہیں فوڈ ریلیٹیڈ مال ہیں تو وہاں پہ ان 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 ٹمالوجس کیا ہو ہے کیونکہ جہاں پہ خود ہوگا وہاں پہ انسیکٹ لازمی جائیں تو یہ سیزنل مال سرولنس ٹکنیشن یعنی کہ ان کو گورنمنٹ آرزی طور پر تین چار مہینوں کے لیے بتی کرتی ہے پاچ مہینوں کے لیے چھ مہینوں کے لیے یا سال کے لیے بھی جیسے ابھی آپ دیکھیں یہ پیچھے ہمارے کاف سارے جو جو لوگ ہیں پیچھے پیچھے آپ دیکھیں جی کہ یہ اس میں کئی سارے بینیفیشل انسیکٹ بھی ہیں اپنی کلچر یہ کوٹنج انڈسٹریز ہیں تو یہ آپ ایک انٹومالوجس میں ہیں آپ اس کو ایک سیمپل پارمر نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہیں کہ یہ انٹومالوجسٹ ایک پارمر ہوتے جیسے اگرانومی والے کو ایک پارمر یا ارٹک جو انٹومالوجی ہے وہ ایک پیور بائیلوجیکل سائنس ہے اور یہ جو باندہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ایک پیور سائنٹس یا اچھا بزنس مین بھی کہہ سکتی ہیں تو آج میں دنیا کے اندر دیکھیں ایون کہ یہ دیکھیں وی آڈی کے اندر بھی کئی سارے انڈیوز ہیں انڈیوز تک تو ہیں یہ نیچرل بائیلوجیکل کنٹرول ایجنٹ ہیں جو پریڈیٹر ہیں یا پیراسٹرویڈ ہیں انہوں نے لیب بنایا ہوئی ہیں گھروں کے اندر لیب بنایا ہوئی ہیں ایون کہ یہ شرکی کلونی میں بھی ایک بنایا ہوئی ہے یہ پلان پاکستان کے نام سے انڈیوز ہیں انہوں نے شرکی کلونی کے اندر بھی ایک لیب بنایا ہوئی ہے ایون کہ وی آڈی کے اندر پہلی بھی ایک گورمنٹ کی لیب بھی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ریر کرتے ہیں اور یہ فارمرز کو پھر ہمیں وید کنسیشن کے ساتھ یہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو یوز کر کے پیسٹ کو کنٹرول کر سکیں اس کے علاوہ اپریکلچر کا یہ بزنس دیکھیں یہ سربیوں میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے جگہ جگہ وہ واکسز پڑے میں ٹھومالو جی کے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ شہر پولوں کے اوپل شہر ریئر کرتے ہیں اور ریئر کر کے یہ ہنی بیز کوروں سے شہر پیدا کرتے ہیں اور شہر دیکھیں آج کتنی مہنگی کیوں میں اچھا شہر جو ہے وہ دو دو تین تھی نظار تک مہنگا بھی ملتا ہے اور سیری کلچر یہ سلکوان کے انڈرسٹری ہے جو آگے آپ پڑھ چکی ہیں اس کے علاوہ آپ آج کی نیکسٹ سیڈ انڈرسٹری کہ انہوں نے جو کوئی بھی ورائیٹی لگانی ہے چاہے وہ کسی ریسرچ ادارے کے اندر ہو یا پرائیوٹ جو سیڈ اورگنائیزشن ہیں یا سیڈ کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سیڈ کو جو خریب دیں اس کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کن کن انسیکٹ کے گینس سسیپٹیبل ہے کہ اس کو کون سے انسیکٹ لگتی ہیں اور اگر اس سیڈ کو انسیکٹ لگتے ہیں تو اس کو سیڈ سے بچانا کیسے ہے تاکہ یہ پیس نہ لگیں کہ دیکھیں نا ایک کمپنی جو ہے وہ ہزاروں من سیڈ کھریدتی ہے یا خود بناتی ہے جیسے پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے اور اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو انسیکٹ لگتے ہیں تو وہ سیڈ سے ضائع ہو گیا نا اس کو بچانے کے لیے پلاس اس کے فیلڈ اور لبارٹری ڈرائیل کرنے کے لیے انتمالوجس کا رول ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گے اس سیڈ کو تو اس کے اوپر کون کون سے انسیکٹ آئیں گے ٹھیک ہے یہ فیلڈ کے اندر ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لبارٹری کے اندر لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ کون سے پرابلم اس کے اوپر آ رہے ہیں اس کے علاوہ پیسٹسائیڈ کے بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں ایون کہ آپ ابھی بی ایسی کار بھی رہے ہونا تو یہ بچے جو ہیں یہ سمر میں ہمارے دیکھیں جتنے بھی انٹرمالوجسٹ جو ہیں یہ ان کو انٹرنشپ مل جاتی ہیں مختلف کمپنیز کے اندر جنہیں وہ انٹرنشپ مل جاتی ہیں اور وہ چھٹیوں میں بجائیتی ہیں مہینے کار بیٹھنے کے وہ کئی ساری پیسٹسائیڈ کمپنیوں کے ساتھ جو ہیں انٹرنشپ کار رہے ہیں جس کو کمپنی جو ہیں وہ پی بھی کار رہے ہیں اور وہ پیسٹسائیڈ انڈسٹری کرتی ہے وہاں پہ انٹرمالوجسٹ کا کیا رو ہے وہاں تو یہ کہ پیسٹسائیڈ کی قوالیٹی چیک کرنی کہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہے صحیح پیسٹسائیڈ ہے بھی صحیح پیسٹسائیڈ نہیں جو لیبل کے اوپر لکھا بیچ میں بھی وہی ہے یا نہیں فیلڈ اپلیکابیلیٹی کہ یہ جب اس پیسٹسائیڈ کو فیلڈ کے اندر اپلائی کریں تو اس سے پلانٹ برنگ تو نہیں ہوتی کیا اس انسیکٹ کنٹرول ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے یا جو فیلڈ کے اندر انسیکٹ موجود ہیں ان کے اندر ریزیسٹنٹ تو نہیں آگی کہ وہ مرتے ہی نہیں ہیں اس انسیکٹسائیڈ سے اس کے علاوہ انوائرمنٹل کنسائیڈ ہو یہ جو ہیں پیسٹسائیڈ ہم سپریہ کر رہے ہیں اس کے کیا کیا مدرس سے اثرات ہوں گے انسانوں کے لیے برڈز کے لیے جانروں کے لیے یا آدھر وائیلائیڈ کے لیے یہ سارا کام کون جانتے ہیں انٹومالوجسٹ تو یہ انٹومالوجسٹ ہیں آپ ریٹ کے اندر دیکھیں کہ چاہی سارے دوسری ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ملے مگر آپ کو پیسٹسائیڈ انڈسٹری کے اندر چاہے وہ مینجر کی جو ہو یا ان پیسٹسائیڈ کمپنیوں کے جو ہیڈ ہیں یا پیسٹسائیڈ کمپنیوں کے آگے جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلر ہیں وہ سارے آپ کو انٹومالوجسٹ ملیں گے کیوں کہ یہ لوگ ایکسپینئنس رکھتے ہیں باقی لوگوں کا ایکسپینئنس نہیں ہے اگرونوی کا یا ہارٹی کلچر کا یا سوائلز ہیں اس کا کہ پیسٹسائیڈ کیسے سبرے کرنی ہے کسی کی کراپ چیک کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے یا پیسٹسائیڈ سپلائی کریں گے تو اس کی کوالٹی کیسے چیک کرنی ہے اس کی فیلڈ اپلیکی بلیٹی کیسے چیک کرنی ہے اور انوائرمنٹل کنسرن کو کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بڑی جو مرچنگ سائنسز جو ہیں وہ فرینزیک انٹومالوجی فرینزیک انٹومالوجی یہ ہیں کہ آج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بندے کو مارتے ہیں کھیت میں پھینک گئے اور دس دن بعد لاش ملی پانچ دن بعد مکی میں سے مکہی میں سے لاش ملی تو ایسے کے اوپر جب بوڈی پڑا ہوتا ہے پیلڈ کے اندر تو اس کے اوپر کئی سر انسیکٹ آتے ہیں اور انہی انسیکٹ آنیلیسز کرنے کے بعد یہ جو فرینزیک انٹومالوجیسٹ ہیں یہ جو ہیں ایسے شواہد ایسے ایوڈنس کمپائل کرتے ہیں یا کولیکٹ کرتے ہیں اس لاش کے طرف تاکہ ایوڈنس پورٹ میں عدالت کے اندر پیش کیا جا سکیں پلیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں جب پلیس ڈپارٹمنٹ کبھی کوئی بندہ مار جائے لاش پڑی ہوئی ملے تو وہاں پہ آپ دیکھیں ان کی وین جاتی ہے جس کے اوپر فرینزیک لیب لکھا ہوتا ہے فرینزیک لیب میں کیا کرتے ہیں وہ بوڈی کے سارے سیمپل ہیں پیسٹ سیمپل انسیکٹ کے سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور ان اویڈنس کو کنٹرول کرنے کے بعد ان اویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے بعد عدالت میں عدی شواہد کے طور پر پیش دے جاتے ہیں یہ شواہد شریفی بھی بھی بہت بڑی لیب بنائی ہے جس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے جس کے طرح یہ ہیں ڈی این اے ٹیسنگ کے طرح جیسے یہ قصور والے واقعہ میں آپ نے پڑھا یا جو ہیں انٹومالوجس کے انیلیسز کے طرح جو ہیں وہ سارے کرنے کے بعد وہ شواہد جنہیں وہ دعالت میں پیش ہوتے ہیں اور چھپے سے چھپا ڈاکو جیسے آپ نے زینب بچی کرے ایک کیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے پکڑا گیا یا یہ جو ابھی آپ نے قصور والا واقعہ زیادتی والا تو اس میں بھی ویمن والا تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیسے پکڑے گئے تو یہ یہ فرینزک انٹومالوجیس کے آج کال جنہیں بہت رہی ہیں اس کے علاوہ ریگولیٹری انٹومالوجیس یہ ایسے انٹومالوجیس ہوتے ہیں جو ائر پورٹ کے اوپر سی پورٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ جہاں ایکشلی گورنمنٹ اجنسیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور ان کا کام جو ہے کہ کون سے پلانٹ مٹیریل کو یا پلانٹ سے بنے کسی پروڈکٹ کو کہاں موو کرنا ہے کیسے موو کرنا ہے یا آج دیکھیں لوگ گائے موگا رہے ہیں اسٹریلیا سے جو امریکہ سے اچھی نسل کی گائے موگا رہے ہیں یا بڑے سارے جو ہم نرسری موگواتے ہیں یا اچھی قسم کی بریٹی موگواتے ہیں یا اچھی قسم کا سیڈ بار سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو یہ لوگ چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی کسی پیسٹ کا خطرہ تو نہیں ہے ہمارے کنٹری میں آنے کا کیوں کیونکہ ہم نے بار کے پیسٹ سے ہم نے موجودہ انسانوں کو بھی بچانے اور کراپس کو بچانے اور یہ کام کس کا ہے تو اس کے علاوہ مختلف انجیوز ہیں ان انجیوز کے اندر پروجیکٹ مینجر کے طور پر پروجیکٹ ڈریکٹر کے طور پر آئی پی ایم ٹرینرز کے طور پر سیڈ ٹیکسانومیس کے طور پر یہ بڑی ساری جوڑ ہیں مختلف آج پرائیویٹ بیسٹ یا گورنمنٹ بیسٹ انجیوز کام کریں اس کے علاوہ سیڈ کارپریشن چاہے پنجاب سیڈ کارپریشن ہے یا ٹائیویٹ سیڈ کارپریشن ہے وہاں پہ یہ انٹومالوجسٹ وہ رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی شوگر ملد ہے وہاں پہ ہر شوگر ملد ہے اپنی بائیو پنٹرول لیب نہیں ہے ان 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 انٹومالوجسٹ کو کر دیں اس کے علاوہ چینی بھی آپ کو پتہ ہے ایک پود ہے پود کو پریدر کرنے بچانے ہیں انسیکٹ سے اس کے علاوہ مختلف نیشنل اور ملٹی نیشنل پیسٹسائیڈ کمپنی ہیں جیسے سنجنٹا ہے وائر ہے اور دین شمار کمپنی ہیں جو ملٹی نیشنل اور کئی سری ایک لمبی لائن ہے نیشنل کمپنی کی تو وہ کن کو رکھیں چاہے اپنے فیلڈ کے کام کے لیے یا اپنے جو آر این ڈی ایک ونگ ہوتا ہے جن کمپنیوں کا دو ونگ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیل کا پیسٹسائیڈ سیل کرنی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ ریسارچ کرتے ہیں یہ ریسارچ بھی کرتے ہیں جیسے سنجنٹا ایف ایم سی یا ایسی بڑی ساری کمپنی ہیں جو نئے نئے سیڈ بناتی ہیں نئے نئے پیسٹسائیڈ بناتی ہیں یا ان کے ٹرائل کرتی ہیں فیلڈ کے اندر تو وہ ان کو انٹومالوجس چاہیے ہیں اس کے علاوہ فارم مینجرز جو بڑے بڑے فارمر ہیں جیسے ترین فارمز ہیں یہ اور لالیکہ فارمز ہیں اور سے بڑے بڑے فارمر پنجاب کے اندر پائے جاتے ہیں یا پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں انہوں نے سپیشل اپنی فارمز کی بیسٹ منیٹرنگ کے لیے یا ان ایڈوائزری سرویسز کے لیے انہوں نے انٹومالوجس ہائر کیا دیں جتنی بھی سیڈ ٹیسٹنگ اور پروڈیکشن اور ارگنائزیشن ہیں جو سیڈ بناتی ہیں یا سیڈ کو ٹیسٹ کرتی ہیں کہ وہ کس کوالٹی کا سیڈ پیدا ہوا تو اس کے لیے انٹومالوجس کی مدد لیتی ہیں اور انٹومالوجس سپیشل اس ارگنائزیشن کا پارٹ ہوتی ہیں ان کی وہاں پر اچھے اچھی جو آبز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پرائیویٹ فارمز ہیں یا کنسلٹنسی ہیں وہ بھی انٹومالوجس دیتے ہیں اس کے علاوہ لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جانور ہیں اور جانوروں کو بڑے سارے فیسٹ لگتے ہیں جیسے چچڑ ہو گئے مائٹس ہو گئی ہیں اور ایسے بڑے سارے پرابلم ہیں چاہے وہ ڈاگ اور بلیاں کتے تک امن ہو گئے تو وہ ان کے اندر انٹومالوجس ہوتے ہیں ان لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہیں وہ جو اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کیسے انسیکٹ کو بچا سکتے ہیں اور اس کے لیے بوری برانچ انٹومالوجی کو جس کو ویٹرنری انٹومالوجی کہتے ہیں انٹومالوجی کے ایسی برانچ جو کے لائف سٹارک سے ریلیٹر جاندروں سے ریلیٹر پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ میں میں نے کہا کہ یہ بیسک سائنسز کے اندر بھی ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ بیسک سائنسز کیا ہوتی ہیں جن کا ہم نولوج دیتے ہیں وہ ہیں جوالوجی، فزیالوجی، جو ہیں بائیلوجی اور یہ میں نے کہا جبنی بھی کالیج سکول کے لیول پر جابز آتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں پہلے کسی دور میں وہ اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگ رات لکھے گئے اب نہیں رکھتے یہ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا ایڈوکیشن کے اندر یا ایڈوکیٹر کے طور پر جو ہیں یہ جو تیچر ہوتے ہیں سکول، کالوجیز کے اندر کالوجیز کے اندر سکولوں میں ہوتے ہیں اور ان میں جو انٹومالوجیسٹ جو ہیں ایک لوگ ہیں وہ اگریکلٹر کے بندے نہیں رکھتے اس کے لیے وہ رکھتے ہیں ایڈوکیٹر میں اور ان کے لیے انہیں بندے چاہیے ہوتے ہیں جیسے زوالجی میں تو یہ جو انٹومالوجیسٹ ہے یہ جہاں پہ بھی آ سکتے ہیں جہاں پہ بلائک آ سکتے ہیں اور ان کے لیے جو ہیں اگر وہ کالوجیز لیول کے اوپر ہے تو وہ پی بی ایسی پہلے ہی مینشن کر دیتی ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں اور اگر وہ سکول لیول کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سکول لیول کے اوپر انہیں ایک اپنی یونیورسٹی سے یا ایچی سی سے ایک اکوگلنس سرٹیکیٹ لینا پڑے گا ہم جو انٹومالوجی ہیں ہم واقعی ایڈوالوجی کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ بائیلوجی کے اندر بھی اور فیزیالوجی کے اندر بھی اور بائیو ٹکنالوجی میں تو یہاں پہ جو ہیں یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مگر ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو وہ سکول لیول کیا ہے تو وہ اس کے لیے بی ایڈ بھی چاہیے ہوتا ہے اور بی ایڈ کے علاوہ جو ہیں بی ایڈ کے علاوہ جو ہیں میں نے کہا کہ اکوگلنس سرٹیکیٹ چاہیے جب آپ کو سکول لیول کیا ہے